ابو بکر کی خلافت پر کوئی نص نہیں تو اس کی خلافت کیا کس کی خلافت پر نص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت پر نص ٹھیک ہے نا تو اس کی خلاف ابو بکر کی خلافت بدعت کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تم خلیفہ بنا لینا یہ بھی نہیں بتایا تھا انہوں نے خلیفت تو بنا کے گئے تھا نا جو اصلی خلیفت تھا اس کو صحابہ نے جیسے حضرت حرون علیہ السلام کے ساتھ بنا جو اصلی خلیفت تھا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے سامرری کا اتباع کیا سامرری نے ان سے بچڑے کی عبادت کروا دی تو جی کس نے فرمایا تھا کس نے کہا تھا قرآن کی کوئی آیت ہے تیری خلافت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے تیری خلافت پر اگر ارشاد ہے تو اہلی بیت علیہ السلام کی امامت پر ہے تیری اپنی خلافت باطل اسلام میں وہ امامت خلافت کی نزا ہے اور اگر ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے یا صرف ابو بکر کی خلافت باطل ہے بلکہ اس کے عمال ایسے ہیں کہ اس کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا تو پھر مذہب عمری اساسی سے باطل ہے لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو مذہب شیع باطل ہے میرے محترم ناظرین ابو بکر کی خلافت کیا نصب مبتنی ہے اس پر کوئی نصح ہے کچھ بھی نصبی نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں یارت کروں کہ جماعت عمریہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر نصب نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے خلیفہ بنانے کا طریقہ کار بھی نہیں بتایا نہ اللہ نے بتایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا یہ کتاب ہے الامامة العظماء عند اہل السنت والجماعہ تعلیف الشیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی یہ سعودی عرب میں کئی ایک یونیورسٹیوں میں یہ دین آف کالیج آف اصول دین ہے دین آف کالیج آف اصول دین اندعوہ الاسلامی ہے یہ کئی ایک یونیورسٹیوں میں اور بہت سینئر عالم ہے سعودی عرب میں اور کٹر وحابی شیوں کا دشمن اور جو آپ کی جہادی جو تنظیمیں ہیں داعش اور القائدہ وغیرہ وہ یہ ان کے افکار سے کافی متاثر ہیں یہ شیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی اچھا اس کتاب میں جو انہوں نے مسئلہ امامت پہ لکھا ہے جماعت عمریہ کے نزدیک اس کتاب میں صفہ نمبر ایک سو پچیس میں فصل الفصل فی طرق انعقاد الامام کہ امامت کا کس طریقے سے منعقد ہوتا ہے کوئی شخص کس طریقے سے خلیفہ بنتا ہے تو اس کا شرعی طریقے کار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں خوب دیکھئے عند النظر کہتے ہیں کہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں کس پہ نظر ڈالتے ہیں الہ نصوص الكتاب والسنة کتاب اور سنت کے نصوص پہ نظر ڈالتے ہیں کتاب اور سنت کے نصوص پہ کیا کرتے ہیں نظر ڈالتے ہیں متعلق کرتے ہیں فَإِنَّنَا لَا نَجِدُوا هُنَاكَ نَصًا صَرِيحًا فِي تَعِيِّنِ الطَّرِيقَةِ اللَّتِي تَثْبُتُ بِهَا امامت للإمام تو ہم جب کتاب اور سنت کے نصوص کو دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی نص ہمیں نہیں ملتا کہ کس طریقے سے کسی امام کی امامت ثابت ہوتی ہے اجماع سے ہوتا ہے شورا سے ہوتا ہے پحر و غلبہ سے ہوتا ہے یا تعیین سے ہوتا ہے یا اختیار امت سے ہوتا ہے یا نص سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کس کوئی بھی ہمیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کتاب میں اور نہ سنت میں کچھ بھی نہیں ہے مارے پاس وَلَيْثَ فَمَّتَ إِلَّا النَّصُوصُ الْعَامَّةَ المتعلق بالولایت والتولیہ بعض کچھ عام نصوص ہیں جن کا تعلق امامت و خلافت سے ہے عام نصوص ہیں کہ مثلا امامت قریش سے ہوگی امامت بارہ امام ہوں گے بارہ خلیفہ ہوں گے امام اگر فاجر فاسق بھی ہو ان کی طاعت کرو ایسے عام چیزیں ہیں لیکن کوئی شخص امام کیسے بنتا ہے ہم پہچان کیسے لیں کہ شرعی امام شرعی خلیفہ کون ہے اس کے متعلق نہ کتاب میں کوئی کچھ ہے نہ سنت میں کچھ بھی نہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دین کامل ہے اور پھر یہ کیا کہتے ہیں دین کامل ہے سب سے بڑا جو نزائی مسئلہ ہے کیا ہے مسئلہ امامت و خلافت مسئلہ امامت و خلافت ہے کوئی نص نہیں ہے سواؤن اکانت صغرن امکبرن کشورا و نحویہ چاہے صغرہ پہ کہیں کہ فلان شخص کیا خلیفہ ہے یا نہیں ہے فلان شخص کیا خلیفہ ہے یا نہیں ہے اس پہ کوئی حدیث ہوئی یہ کوئی حدیث نہیں ہے ہم خلیفہ کیسے بنائیں اس پہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے نہ صغرہ میں نہ کبرہ میں عام نصوص ہیں مثلا ایک دوسرے سے مشورہ کرو وہ تو بھی امامت پہ بھی نہیں ہے نا وہ تو وہ تو عام زندگی کی باتوں میں ہیں عام زندگی کی باتوں میں وہ تو امامت کے لئے بھی خاص نہیں ہے اور پھر کہا لذالک لم يبقى امامنا الا استعراض الطرق التي اقدت بها الامامت للخلفاء کہتا ہے تو پھر جب کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے سنت میں بھی نہیں ہے تو پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ خلفاء راشدین کیسے خلیفہ بنے خلفاء راشدین کیسے خلیفہ بنے ہم کہیں گے وہی شریعہ تو ان کے پاس قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین یہ خود تصریح کرتے ہیں کہ ابوباکر کے خلافت پر کوئی نصر نہیں ہے ابوباکر کے خلافت پر کوئی نصر نہیں ہے بلکہ ان کا اجمع ہے ملائزہ فرمائیے کتاب غایت المرام فی علم الکلام کلام لسیف العامدی چپی یہ کتاب جمہوریہ متحدہ العربی المتحدہ یعنی سوریہ اور مصر میں انہوں نے انیس سو ستر کی دہائی میں انہوں نے ایک یونیٹیڈ ریپبلک بنایا تھا اچھا قاہرہ میں سنہ انیس سو اکتر میں کتاب چپیئے ہیں یہاں پہ صفہ نمبر دوس سو چہتر میں فرماتے ہیں واما معتقد اہل الحق من اہل السنہ اہل السنہ سے کیون مراد بھی اشاعرہ کہتاں اہل حق جو اشاعرہ ہیں وہ اصحاب الحديث اور اسی طرح احمد بن حنبال ابن تایمیہ کے معنی والے فہوہ انہ التعین غیر ثابت بالنس کہتاں نس میں کوئی نہیں ہے کہ خلیفہ کونونا چاہیے بس کیسے خلیفہ بنے گا بالاختیار امت خود خلیفہ بنائے گی اور یہ کہ امت خود خلیفہ بنائے گی یہ بس کی بھی کوئی نس نہیں ہے نس بس کچھ بھی نہیں ہے الحسام المسلول على منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عمر الحضرمی یہ کتاب اس نے لکھا ہے شیعوں کے رد پر یہ شیع صحابہ کو برابلا کہتا ہے ہم ان کے رد پر لکھتا ہے یہ کتاب مؤلف کا وفات سنہ نو سو تیس میں یہاں پر کہتا ہے صفحہ نمبر پچپن میں وَقَدْ اِنْ عَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَمْ يَنُصَّ لِأُمَّتِهِ عَلَىٰ إِسْتِخْلَافِ عَلَىٰ أَحْدٍ مُعَيَن کہتا ہے ہمارا اجمع ہے کس کا اجمع ہے فرقی عمریہ کا اجمع ہے اور یہ ان کی فسق کی دلیل ہے ابھی میں بتاتا ہوں کیسے فسق کی دلیل ہے کہتا ہے ہماری اجمع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَمْ يَنُصَّ انہوں نے کوئی نصر نہیں فرمایا اپنے امت کے لیے علی استخلاف احد معین کہ کوئی ایک شاخ خاص شخص ان کے بعد ان کا ولی ہو ان کا وسیح ہو ان کا خلیفہ ہو فرقی عمریہ نے اجمع کیا ان کے علماء نے اجمع کیا اگر کوئی شخص بھی ہے خلاف القرآن خلاف السنہ عقیدہ رکھے وہ کیا ہوتا ہے کفر ہوتا ہے بھئی بالخصوص اگر ایک فرقی عمریہ سب آ کے اجمع کریں کہ ہم مخالفت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے خدمت میں بتاؤں گا کہ نصوص سریحہ امامت علی علیہ السلام سید المسلمین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اور اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے امی ابرار علیہ السلام پر نصوص ان کے ہاں متواتر ہیں اور ان کے علماء نے تصریح کیا اس کے باوجود جب امامت کی بحث کو چھیڑتے ہیں ہماری اجماع کے کسی پر نص نہیں کیا تو یہ ہے کہ حدیث کو چھپاؤ حدیث کو نظر انداز کرو حدیث کے موافق کلام رسول اور کلام اللہ کے مخالف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اجماع رکھو یہ تو کفر کی دلیل ہے یہ کتاب شرح المواقف تعالیف ہو بھلے اس کی جو مواقف کی جو متن ہے قادی عدود الی جی کی ہے اور اس کی جو شرح ہے میر سعید شریف الجرجانی کی ہے اور یہ دونوں اشائرہ کے بہت بلند ترین علماء میں سے ہیں اور اسی طرح ماتوریدیا کیونکہ ماتوریدیا کے پاس کوئی علم کلام تو ہے نہیں وہ اکثر مسائل میں مقلد ہیں کن کے اشائرہ کے اور عیال ہیں اشائرہ پر سوائے دو تین بہت کم مسائل پر باقی وہ سب اسی اشائرہ کے دلائل پر ان کے استدلالات پر وہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ نہایت ہی علم اقائد میں اشائرہ اور ماتوریدیا کیا نحایت ہی قیمتی کتاب ہے کتاب شرح مواقف اچھا ہے یہ کتاب چپی ہے دارالکتب العلمیہ میں اور یہ اس کی جز جز نمبر آٹھ ہے یہاں پر صفحہ نمبر تین سو پچاسی میں المقصد الرابع الامام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں کہتے ہیں الامام الحق جو صحیح امام ہے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا عندنا ابو بکر ہمارے نزلی کے امام حق کون ہے ابو بکر وعند شیعة علی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ اور شیعوں کے نزلی کون ہے حضرت سید المسلمین سلام اللہ علیہ لنا وجہان کتے ہیں ہمارے پاس دو دلیل کہ ابو بکر خلیفہ ہے امیر المؤمنین علیہ وسلم خلیفہ اول نہیں ہے شیعوں کا قداب باطل ہے ہمارے پاس دو دلیل دلیل اول کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص امام ہوگا اس کے صرف دو طریقے کسی شخص کی امامت کون امام ہے کون امام نہیں ہے امام کی معرفت امام کی پہچان امام کی تمیز غیر امام سے یا تو نص سے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلانا تمہارا امام ہے یا یہ کہ امت اجماع کرے امت اجماع کرے اجماع کرے تو اجماع کس سے پتا چلتا ہے بیعہ سے پتا چلتا ہے امم نص فلم یوجد لما سے یاد کہتا ہے نص تو ہے نہیں کسی پر نص تو کسی پر بھی نہیں نص تو کسی پر بھی نہیں اچھا تو یہ اعتراف کیا ہے کہ ابوبکر کے عمر پہ عثمان پہ تو کوئی نص نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سید المسلمین سلام اللہ علیہ پہ بھی نص نہیں ہے تو وہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کی بات جھوڑ ہے نص بہت زیادہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام تو پہلی بات میرے محترم ناظرین آپ کے خدمت میں کیا ہم نے ثابت کیا ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ خود کہتا ہے کہ خلافاً للقرآن خلافاً للسنة وخلافاً للعقل کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور اپنے بات نہ کسی امام کی تعین کی اور نہ طریقہ کار بتا دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ خلفاء کیسے بنیں جس طریقہ سے خلفاء بنیں پر ویش رئی ہوگا لیکن قرآن و سنة مکو اس کی کوئی ہدایتنی اچھا اور یہ کیون خلاف القرآن ہے اس لیے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابنے بات خلیفاء بنائیہ وان بتا دنگا بکو علیون وليو كل مؤمن من بعد من اطاع علیان علیہ سم فقد اطاعنی ومن اصاہو فقد اصانی حدیث ثقلین حدیث غدیر حدیث منزلت حدیث بہت ساریہ حدیث حدیث طیر مشوی وغیرہ یہ کتاب شرح المقاصد تعالیفو مسعود ابن عمر التفتازانی یہ ما تريدیکا متکلم ہے اور عذیب ہے اور نحایت بلندرجے کے عالم ہے اور لیکن یہ ویسے ما تريدی ہیں لیکن اکثر افکار میں یہ شعرہ بہت قریب ہے ویسے شعرہ اور ما تريدی میں فرق بہت کم ہے یہ اس کی کتاب ہے شرح المقاصد جلد نمبر پانچ چاپ عالم الكتب سنت انیس سو اٹھانوے میں کتاب چپی یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ صفحہ نمبر دو سو اٹھاون میں میرے محترم ناظرین اثنانی امارات ربما یفیدو باجتماعہا القطع بعدم النس کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے اشارات اور ایسے دلائل ہیں کہ اگر ان کے مجموعے کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے یقین کے ساتھ کے کسی پر نس نہیں ہے کہ قولاء عباس لعلی علیہ السلام و عمر لی بی عبادہ امدت یدک ابائے کیونکہ عباس نے علی علیہ السلام سے کہا عباس نے کہا علی علیہ السلام سے کہ ہاتھ آگے کریں میں آپ سے بیعت کروں اور عمر نے ابو عبادہ جراح سے کہا کہ میں توجھ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ابو بکر نے ابو بکر نے ابو عبیدہ سے کہا اور عمر سے کہا کہ ان میں سے دونوں سے ایک سے بیعت کریں تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر نص نہیں ہے قول العباس لعلین علیہ السلام یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس پر نص نہیں ہے یہی تو پتہ چلتا ہے کہ اس پر نص ہے اما قول عمر لعبی عبیدہ و قول عبیدہ ابو عبیدہ اور عمر کے ان میں سے کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ خود غاصب خلافت انشیوں کے پاس ان کے قول سے کیسے پتہ چلتا کہ کسی پہ نص نہیں ہے اچھا اور پھر اگلے صفحے میں کہتا ہے کہ پھر ابو بکر نے کہا تھا وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ اَنْ هَذَا الْأَمْرِ ایمَنْ هُوَا مجھے تو یہی تمنہ ہے کہ میں کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ امامت کس کا حق ہے میں نے پوچھا ہی نہیں پیغمبر نے بتایا ہی نہیں بس ختم بات تمام باتوں سے عزیز ہو ان کے بلند ترین متکلمین علم عقائد کے بلند ترین علمانیں اور ان کے محدثین نے تصریح کیا کہ کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے تو اس جن پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے تو اگر نص نہیں ہے تو پھر اس کی خلافت کیا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تم اس طریقے سے خلیفہ بنو اور اس کی خلافت پہ اجماع بھی نہیں ہے یہ بھی جوٹ ہے کہ اس کی خلافت پہ اجماع ہے واضح دلیل ہم شیعہ ہیں ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہم اسی امت کے ہیں ہم احلی غف سب مسلمان ہمیں مسلمان مانتے کوئی مسلمان میں تکفیر نہیں کرتا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے اتنے لوگ مانعین زکاة تے ان کا قتل کرایا ابو بکر نے مسلمان تے ابو بکر کو زکاة نہیں دیتے ان کا مرتد کہکہ ان کو قتل کیا ان کے ساتھ ظلم کیا تو اس کے خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے یہ کتاب اللمع العدلہ فی قواعد عقائد اہل السنت والجماعہ اہل السنت والجماعہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ اشاعرہ کیونکہ یہ لفظ جو اہل السنت والجماعہ ہے آپ یہ نہ سمجھے جتنے غیر شیعہ ہیں وہ سب اہل السنت والجماعہ کہلاتے ہیں نہیں اشاعرہ جب کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پھر وہ ماتوریدیا کو اہل السنت نہیں سمجھتے ہیں اور اہل حدیث کو اہل السنت نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح وہہابی سلفی لوگ جب کہتے ہیں اہل سنت وہ خود اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں عشائرہ کو وہ مشرک سمجھتے ہیں تعلیف امام الحرمین الجوینی چاپ عالم الكتب بیروت میں ایک کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس میں باب فصل فی امامت المسلمین وما نص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امامت احد بعد و تولیتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بات پر نص نہیں کیا ہے میرے محترم ناظرین ان کتب کو دکھانے سے آپ کے خدمت میں میں ثابت کر چکا ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ کسی کے شخص کے امامت پر ومن جملہ عبی باکر ومن جملہ عمر ان کے خلافت پر کوئی نص نہیں ہے اچھا یہ کچھ متقلمین کی باتیں تھیں اب میں کچھ محدثین کی باتیں دکھاؤں تاکہ بات کامل ہو جائے کتاب السواعق المحرقہ علی اہل الربی والذلال والزندقہ تعلیف ابن حجر الحیتمی المکی الجزو الاول چابدار الوطن یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب سن چپیہ سنو انیس سو ستانوے میں یہاں پہ بھلے فی بیانے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل نص علی خلافت ابی بکر فصل رابع اس بات کی بیان میں ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ نص فرمایا ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ میرے بات ابو بکر خلیفہ ہونا چاہیے فرمایا وَقَالَ جُمْهُورِ اَهْلِ السُنَّةِ جُمْهُورِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْمُعْتَزِلَ وَالْخَوَارِجِ ان سب کا اجماعی یہ ٹھیک ہے نا لَمْ يَنُصْ عَلَىٰ أَحَدٍ کسی پہ بھی نص نہیں نہ ابو بکر نہ کسی اور پہ نص کسی پہ نص نہیں ٹھیک ہے عزیزو اب آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین یہ بات پیش کریں گے کہ ان کی یہ جو باتیں ہیں یہ جملے ہیں یہ سب جوٹ ہیں کہ کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے حدیث ثقلائن میرے محترم ناظرین یہ حدیث ثقلائن یہ ان کے علماء نے اس کی تصحیح کیا یہ کتاب سنن و ترمیتی چاب دار الفکر سنہ چودہ سو چبیس میں یعنی دو آزار پانچ میں دار الفکر بیروت میں چپی ہے یہ باب و مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر ابن عبداللہ انصاری سے حدیث نمبر تین ازار آٹھ سو گیارہ جابر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتی یوم عرف میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت الوداع میں عرفہ کے میدان میں دیکھا وہ اپنے اونٹنی پہ سوار تھے ناقے پہ سوار تھے ناقے پہ سوار ہو کے خطبہ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ مجمع بہت بڑا ہے اور اسے اب سے مسلمانوں سے خداحفظی کا موقع ہے ٹھیک ہے نا خداحفظی کا موقع ہے فَسَمَعْتُهُ يَقُول فَمَنِنَيْا اُنْكُو سُنَا کہ انہوں نے فرمایا اَيُهُ النَّاسِ اِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے میں نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ سریح ہے استخلاف میں سریح ہے وسیعت میں سریحت کر کے وسیح میں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہوں مَنْ اِنَخَضْتُمْ بِهِ لَنْتَدِلُّو کہ اگر تم اس کی اعتباء کرو اگر تم اس کی اعتباء کرو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گئے مَنْ اِنَخَضْتُمْ بِهِ اگر تم اس کی اعتباء کرو اس کی طاعت کرو اخذ کرنا طاعت کرنا سیکھنا قبول کرنا ان سے اور ان کی راستے پہ چلنا ان کی تقلید کرنا ان کی اتاعت کرنا ان کی اتباع کرنا کبھی گمرانا ہو جاؤ گے کتاب اللہ و عطرت اہل بھی کتاب اللہ اور میرے عزت طاہرہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث متواتر ہے میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے کتاب السوائق المحرقہ على اہل الرفض والذلال والزندقہ تعریف ابن حجر الحیتمی المتی الجزو الاول شاب دار الوطن سن انیس سو ستانوے میں چپی ہے یہاں پر صفحہ نمبر چار سو انتیس میں چار سو انتالیس میں اور پھر صفحہ نمبر چار سو چالیس دونوں میں اگلے صفحہ میں بھی جائیں گے دکھائیں گے آپ و فی روایت صحیح صحیح روایت میں وہ روایت جو میں نے ترمزی کی دکھائی ہے وہ بھی صحیح ہے اور اس کے کتنے آسانید ہیں وہ بھی آ جائے گا قصت ہے آسانید میں تمہارے درمیان دو چیزیں چورکے جا رہا ہوں کہ تم ہرگز کم راہ نہ ہو جاؤگے اگر ان کی اتبا کروگے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ اور اہل بیت عطرت اور کتاب اللہ اور میری عطرت اہل بیت علیہم السلام کی گنا والحاصل اس حدیث کا خلاصہ کیا ان الحد توقع على التمسک بالکتاب و بالسنہ و بالعلمائی بهما من اہل البيت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرار فرمایا ہے اسرار فرمایا ہے تاکید فرمایا ہے حد یعنی تاکید تاکید فرمایا کہ تم تمسک کرو کتاب اور سنت سے اور وہ علماء علماء العلماء بهما جو کتاب اور سنت کے عالم ہیں اہل بیت علیہم السلام میں سے کتاب و سنت کے عالم اہل بیت علیہم السلام سے یعنی اہمی اہل بیت علیہم السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں تأکید کی ہے اور دوسرے حدیث میں تأکید کی ہے اسرار کی ہے اور نہایتھی مبالغہ فرمایا ہے کہ تم اگر ان کی اتباع کرو گے میرے بات گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو کس پہ تاقید کیا پورے امت پر منہم السحابہ ان میں السحابہ بھی شامل ہیں ان سب پر ابو بکر عمر بھی ان میں شامل ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ صریح ہے استخلاف پر کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو یہ ان کی تعاد پر واجب ہے اگر ان کی تعاد نہ کریں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے تو یہ تو واضح بات ہے پھر تو یہ صریح استخلاف ہے اور یہ صفحہ نمبر چار سو چالیس ہے اللہ ازا فرمائی ابن حجر حیتمی مکی محدثین میں ان کا برا رتبہ ہے یہ محدثین میں ان کا شمار ہے ان کا برا رتبہ ہے اور ایسے شخص نہیں جو چاہل ہیں یہ نحائیت عظیم محقق ہیں علوم حدیث میں اور یہ کتاب ان ہونے لکا بھی اشیوں کے رد میں لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ان سے اطراف کروا ہے دیکھو ثم علم ان لحديث التمسک بذالک یقین کرو جان لو اس بات کو لحديث التمس تمسک بذالک یہ حدیث جس میں حکم دیا ہے کہ تم تمسک کرو قرآن اور اترت سے اس حدیث کی کیا ہے ترقا کثیرتا اس کے ترق بہت زیادہ ہیں اس کے آسانیت بہت زیادہ ہیں ایک دو حدیث نہیں بہت ساری احادیث ہیں وردت ان نیف و عشرین صحابیہ بیس سے زیادہ صحابی بیس سے اوپر صحابی اثر مرویہ یہ حدیث ومر له طرق مبسوطت کہ اس مدینہ میں بھی انہوں نے فرمایا وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے تم نے اس وقت فرمایا جب ان کا حجرہ براوطہ کن سے صحابہ سے صحابہ کو حکم دیا ہے بھائی تو پھر پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو حکم تا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعاد کریں اہل بیت کا تاجزر کون ہے اہل بیت کا سردار کون ہے اہل بیت کا لیڈر قائد کون ہے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام تو پتہ چلا میرے محترم ناظرین پہلی بات یہ کہیں ان کے علماء نے جنہوں نے یہ ایک کائنا کہ ہم اجماع ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی امامت پہ انہوں نے تنسیز نہیں کیا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اور حدیث متواتر ہیں دونوں فریقوں کے درمیان کہ جو بھی شخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی نسبت دیتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ ان کے علماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حدیث کو دیکھنے کہ باوجود انہوں نے ان سے جھوٹی نسبت دیئے کہ انہوں نے تنسیز نہیں کیا امامت پر تو ان کے علماء سب جہنمی بن گئے دوسری بات صحابہ نے جو اہل بیدعت ہیں وہی ہے جن کے خلافت پر نس نہیں انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے ابو بکر کے خلافت پر مہر کے خلافت پر کوئی نس نہیں ہے اہل بید علیہ وآلہ وسلم کی خلافت پر نس موجود ہے جو نس کی مخالفت کرے ٹھیک ہے نا وہ مبتدع ہوتا یا نہیں ہوتا اور مبتدع کافر ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے و فی اخر انہو قال ذالک بغدیر خم دوسری احادیث میں ہے کیونہون نے یہ غدیر خم بی یہی فرمایا و فی اخر انہو قال لما قام خطیباً بعد انصرافہ من الطائف کما مر دوسری احادیث میں ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد انہوں نے طائفت کیا فتح طائف کے بعد بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ میرے بات میرے کس کے اتباع کرنا ہے تم نے اہل بید علیہ وآلہ السلام کی اتباع کرنا ہے ولا تنافیہ ان میں کوئی تنافی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے حجت الودا میں غدیر خم میں مرض الموت مدینہ میں اور پھر فتح الطائف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات اس میں کوئی تنافی نہیں ہے اگر انہوں نے بار بار اعادہ کیا ہے تکرار کیا ہے اسرار کیا ہے بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا ہے اس میں کوئی تنافی نہیں ہے اس بات میں اذ لا مانع من انہو کیونکہ کوئی معنیہ نہیں ہے من انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرر علیہم فی تلک المواطن وغیرہ کوئی معنیہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مواطن بہت سارے مقامات پر بار بار صحابہ پر یہ تأقید کی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے تم پر واجب ہے اگر گمراہی زبجنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کی اتباع کرو اور قرآن صحابہ کے پاس تو ہے نہیں قرآن بھی تو صرف اہل بیت علیہ وسلم کے پاس احتماماً بشأن الكتاب العزیزی والعطرت الطاهرہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احتمام کرتے تھے یعنی نہائیتی اہمیت دیتے تھے کتاب عزیز اور عطرت طاهرہ علیہم الصلاة والسلام کو جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین یہ کتاب خصائص امیر المؤمنین علیہ السلاة والسلام خصائص امیر المؤمنین علیہ ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ در رحمان احمد بن شعی بن نسائی تخریج احمد میرین البلوچی کتاب چپی ہے مکتبت المعلاء الکویت میں سنہ انیس سو چیاسی میں یہاں پر صفحہ نمبر چیانوے میں ملاحظہ فرمائی غدیر خم زید ابو الطفائل عامر ابن واثلہ خود صحابی ہیں دوسرے صحابی زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا سے وہاں پرس آ رہتے ہیں غدیر خم میں انہوں نے نزول فرمایا انہوں نے حکم دیا کہ درختوں کے نیچے کو جارو دو صحابہ اٹھو اٹھو اٹھ ابو باکر عامر اٹھ جارو لگاؤ ہماری تمیز کیا جارو لگاؤ یہاں پر جارو لگا دیا صحابہ نے فقممنا جارو لگایا گیا ثم قال پھر انہوں نے فرمایا کہ انی قدعید فعجب ففرمایا کہ میرے میرے موت وانے والی ہیں فکانی قدعید فعجب اللہ نے مجھے دارالآخرہ بلایا ہے میری موت آنے والی ہے ان قریب اور میں نے اللہ کے حکم کا اجابہ کیا ہے میں جارو ہوں خدا حافظ اے صحابہ خدا حافظ اے امت وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ اثَّقَلَائِنِ اور میں تمہارے درمیان چھوڑ چکا ہوں یعنی قد ترکتو نہیں کہ چھوڑ کے جارو ہوں چھوڑ چکا ہوں میرا وسیع میرا خلیفہ میرا جانشین تمہارے درمیان عقل ہے امت یعنی ہے بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت نہیں مانتے تم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت ہیں کس کے سنت پہ چلتے ہو وہی صحابہ جو مرتد ہو گئے تھے انہیں کس سنت پہ چلتے ہو یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنا چاہتے ہو اپنا ازان چینج کرو پلیس ازان تمہارا نہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ اور کہہ دو ابو بکر کا نام لے لے عمر کا نام کچھ اور ازان دے لے اگر پیغمبر کو مانتے ہو تو کیوں کیوں ان کی وسیعت کو نہیں مانتے کیوں ان کی حکم کو نہیں مانتے اب آئی کیوں ابو بکر کی خود کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے اہل بایت علیہ وسلم کی خلافت پہ نص ہے امیر الموین علیہ وسلم کی خلافت پہ نص ہے اور کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو اور پر کہتے ہو کہ ہم اممت ہیں اہل سنت ہیں ایک دوسرے سے بڑا ہے یہ دونوں کیا ہیں کتاب اللہ اور میری اثرت طاہر علیہ السلام یہ دوسرے سے ان میں کوئی ان کے ساتھ کیسے برطاو کرو گے میرے بات تم خوب سوچ لینا تم سے سوال کیا جائے گا یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں اثرت طاہر علیہ السلام اور قرآن مجید ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے اوہ بھائی مجھے بتاؤ ایک شخص جب جھوڑ بولتا ہے وہ قرآن سے منحرف ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تارکِ صلاة نماز نہیں پڑتا یا شراب پیتا ہے نستجیر اب اللہ کوئی غلط کام کرتا ہے قطعِ رحم کرتا ہے شریعت میں بدعات داخل کرتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے یا قرآن سے منحرف ہوتا ہے لازمی بات ہے قرآن سے منحرف ہوتا ہے قرآن اس کے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا قرآن ہمیشہ کہ قرآن اس کے ساتھ ہو وہ قرآن کے ساتھ ہو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو وہ ہیں جب اس کے تمام افعال تمام اقوال تمام کردار تمام حرکات تمام سکنات مطابق للوحی ہوتا ہے مطابق لکلام اللہ ہوتا ہے مطابق لک مرضات اللہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر اہل بیت علیہ السلام پر اسی ہستیاں ہیں کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے قرآن سے الگ نہیں ہوں گے پس یہ واضح دلیل ہے سریح دلیل ہے کس بات پر اسمت اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر اور اسی طرح انہوں نے فرما کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے یعنی جو یہ فرمائیں گے وہ ہدایت ہے جو یہ فرمائیں گے وہ آپ کو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جائے گا جس بات سے بھی یہ نحی کریں گے وہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ تم اس بات کو انجام نہ دو تو یہ واضح بات ہے کہ ہر کھلا ہر جملے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے تاقید ہے عصمت آل محمد علیہ السلام عصمت عمی عبرار علیہ السلام پر اور میں آپ کو کہا میں شیوں کو نہیں کہہ رہا میں مخالفین کے علماء کو کہہ رہا ہوں میں جماعت عمریہ کے علماء کو کہہ رہا ہوں میں حنفیوں کے علماء کو کہہ رہا ہوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ صحیح حدیث میں آپ کے کتب سے نقل کر رہا ہوں اور یہ آپ پہ حجت ہے موت آنے والا ہے کہ عمد حق ہے موت حق ہے کیا جواب دو گئے ادھر جا کر تم نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلفاء ہیں اور جھوٹے خلفاء ہیں اور تم نے ہمیشہ جھوٹے خلفاء کی اتباع کیا تم نے ہمیشہ بدعاتی خلفاء کی تقریم کیا اور توقیر کیا اور تعظیم کیا جواب کیا دو گئے جواب کیا دو گئے اگر تمہارے پچھلے والے نسل علماء کو نہیں پتا تھا اب تم نے یہ پروگرام دیکھا تمہیں تو پتا چل گیا نا پھر فرمایا اللہ میرا مولا ہے اللہ مجھ پہ اولا ہے اور میں ہر مؤمن کا کیا ہوں بادشاہ ہوں علی علیہ السلام علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا مَن كنتو وَلیَهُ فَحَذَا وَلِيُهُ جس جس کا میں ولی ہوں جس جس کا میں ولی ہوں لا نکاح لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَلِی ولی سے کیا مراد ہے حدیث میں جا کے دیکھو لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَلِی لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَلِی اس شخص کے حاد میں جس شخص کے حاد میں سب اختیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولی اگر کوئی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر شادی کرتا ہے لَا نِكَاحَ اس کی نکاحی باطل جس جس کا میں صاحب اختیار ہوں ولی ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے ولی ہیں میں نے زید سے پوچھا تو نے واقعی حدیث تم نے سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید نے کہا کہ جتنے بھی صحاب سب نے سنا سب صحابہ وہاں پہ تے غدیر خمیر جتنے بھی تے سب نے اپنے انکوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے حاشہ نمبر دو سو چوبیس حاشہ نمبر دو سو چوبیس یہ حدیث صحیح ہے اس کے سب رجال رجال شیخین ہیں ختم بات میرے محترم ناظرین جب حدیث سقلین ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح بھی ہے متواتر بھی ہے اور اس کی دلالت امامت پر واضح ہے میرے محترم ناظرین تو اب آپ کے پاس کیا بچا ہے کیا بچا ہے طریقہ باگنے کے لئے یہ کتاب شرح المقاصر تعلیف مسعود ابن عمر التفتازانی الجزء الخامس شاپ عالم الكتب کتاب چپیہ سنو انیس سو اٹھانوے میں یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو تین میں فرماتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاة والسلام متصف ہے علم اور تقوی کے ساتھ اور ان کی نصب بھی شریف ہے کیا تم نہیں دیکھتے انہو قرنہو قرنہو انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرنہو قرنہم بکتاب اللہ کیا تم نہیں دیکھتے تمہیں عقل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہ وسلم کو قرین بنایا کس کا قرین بنایا کس کا جرمہ بائی بنایا کس کا ہمپلہ بنایا کلام اللہ کا سبحان اللہ قرآن کا قرآن کیا ہے کلام اللہ ہے یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان کلام اللہ کے مصاوی ہے انی تارکن فیکم ما انہ ختم بھی لم تذلو بعد ابدا کتاب اللہ وعیتتی اہل بیتی کہ کون فرماتا ہے مسعود بن عمر التفتازانی ما تردیا اور اشاعرہ کا سب سے بڑا متکلم سب سے بڑا عالم عقائد الا یرا تو پاگلت تو سوچتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرنہم ترین بنایا ہمپلہ بنایا ہموزن بنایا مصابی بنایا اہل بیت علیہ السلام کو کتاب اللہ کے ساتھ بھائی خود سوچو خود سوچو ابو بکر کی کیا ویلیو ہے ایک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام وہ قرآن کا ہمپلہ ہے اور ایک ہے ابو بکر اس کی خلافت پر کوئی نسل نہیں خلاف اشارہ ہے اس کی خلافت اس کی خلافت خلاف اشارہ اس کی منسوس ہی نہیں ہے جب منسوس کو چھوڑ کر تم غیر منسوس کی اتباع کرتے ہو عقل نہیں تماری اللہ تعالیٰ سے شرم نیاتا رسول فاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نیاتی تمہ رانا ہم بکتاب اللہ فی کون التمسک بھیما منقظا من الظلالة رسول فاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام فاتمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ اہل بیت الطاهرین علیہ السلام یہ قرآن کے مصابی ہیں جس طرح قرآن کی اتباع واجب ہے اسی طرح ان کے اقوال تصدیق و اتباع واجب ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گئے ان کے اتباع قرآن کی طرح منقذ من الظلالت ہے زلالت سے گمراہی سے آپ کو نجات دے گا وَلَا مَعْنَا لِلْتَمَسُّكِ بِالْكِتَابِ إِلَّا الْأَخْذِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهِدَایَةِ تمسک قرآن سے کیا مراد ہے تمسک قرآن سے کیا مراد ہے کہتا ہے قرآن سے تمسک کا مطلب ہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں جو علم اور ہدایت ہے اس پہ عمل کرو اس کو قبول کرو تصدیق کرو اخذ قرآن تمسک قرآن اخذ بالقرآن سے کیا مراد ہے کہ یعنی قرآن میں جو علم ہے جو ہدایت ہے جو فرامین ہے اس کو قبول کرو اس کی تصدیق کرو اس پہ ایمان لاؤ اچھا فَكَذَا فِي الْعِتْرَةِ یہی حکم عطرت میں بھی ہے یہی حکم عطرت کا بھی ہے عطرت کا سید و سالار کون ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام یہ صریح ہے ان کے امامت پر یہ صریح ہے ان کے امامت پر اور پھر کہتے ہیں اجماع ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اجماع ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا شرم نیاتی تم یہ کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض الیحسوبی شرح هو القاضی ملا علی الهروی الحنفی المکن الجزء الثانی چاب در الكتب العلمی یہ کتاب چپیه سنہ دو آزار ایک میں بیروت لبنان میں صفہ نمبر تریاسی میں حدیث اینی تارکن فیکم ان اخطن بهی لم تذلو کتاب اللہ وعیتتی اہل بیتی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتتے ہیں تمسک قرآن سے تمسک کیا ہے کہ آپ قرآن کی امر اور قرآن کی نحی کے اتباع کریں اور قرآن میں جتنے بھی حقائق ہیں اس پہ آپ عقیدہ رکھیں قرآن نے جو بات ہے کہ اس پہ عقیدہ رکھو اور جو امر نحی ہے اس کی اتباع کرو والتمسک بالعترہ محبتهم ومتابعت سیرتهم اترت سے اترت طاہرہ علیہم الصلاة والسلام سے تمسک کا کیا مطلب ہے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرو اور ان کی سیرے پچرو ان کی تاعت کرو ان کی باتمان لو یہ کتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامة المناوی الجزء الثالث شاب دارو المعرفة کتاب جو بیسا نونیسا ببہتر میں بيروت لبنان میں صفحہ نمبر چودہ میں انی تارکن فیكم خلیفتین کتاب اللہ حمل ممدود ما بین اس سمایے والا اروت عطفتی اہل بیتی اس حدیث کی شرح میں اچھا و عطرتی عطرت پرو عیرتنا پرو اہل بیتی تفصیلن بعد اجمال بدلا او بیانا اس کا عطف بیان ہے یا بدل ہے وہ عربی زبان میں ہوتی ہے بعض نقاط ہوتے ہیں اس کی اہمیت نہیں وہم اصحاب الكسا اہل بیت عصرات کونہ یا کتب اصحاب الكسا اہل بیت سمراد اہل بیت سمراد اصحاب الكسا جنب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکم لی دالا ہے اور آیت تطهیر کی تلاوت فرمائی وہم الَّذین الَّذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرهم تطهیر حدیث کا مطلب کیا ہے ان اعتمرتم باوامر كتابه وانتهیتم بنواهی احتدیتم حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم اہل بیت اور قرآن کی اطاعت کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن کے اوامر کی اطاعت کرو اور قرآن کی نواہیق سے دور رہو قرآن نے جو نہ ہی کیا نا اس سے اجتناب کرو وحتدیتم بہدہ عطرتی اور میرے عطرت علیہم الصلاة والسلام سے ہدایت اخذ کرو ان کی ہدایت پہ چلو ان کی تعلیمات پہ چلو یہ کس سے فرمایا ہے پوری امت سے فرمایا ہے ابو بکر عمر اس امت سے نہیں ہے تو پھر ابو بکر عمر کا کیا فریضہ ہے کہ وہ غلام کی طرح نوکر کی طرح چاکر کی طرح زلیل بندے کی طرح اطاعت کریں اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی ان کی امامت باطل ہے خلاف النصہ ہے خلاف النصہ ہے اس کی امامت ابو بکر کی امامت کس کی امامت ثابت ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی امامت ثابت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اہل بیت علیہ مسلم کی اتباع کروگے تو تم اینجات ہوگے تو انہوں نے اتباع نہیں کیا تو لازمی تارو پر و بدعاتی ہیں اور و گمراہ ہیں واقتدائتم بسیرتهم واحتدائتم فلم تذل واقتدائتم بہدائتی واقتدائتم بسیرتی احتدائتم فلم تذل اگر تم میری عطرت طاہر علیہم الصلاة والسلام کی ہدایت پر چلو احتدائتم بہدائتی اور ان کی سیرت پر اقتداء کرو اگر یہ کروگے تو ہدایت پاوگے اور گمراہ نہ ہو جاؤگے اچھا میرے محترم ناظر بات چلو ایک اس پر ابو باکر کی خلافت موضوع کیا ہے ابو باکر کی خلافت اب جماعت عمریہ کے عاظم اور اکابر کے میں نے اقاویل آپ کو دکھا دیا ہے اس کے علاوہ میں نے پچھلے حلقات میں خود ابو باکر عمر ان کے اپنے اعترفات دکھایا تھے ابو باکر عمر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے اور اب مزید بھی آئے گا انشاءاللہ اور یہ بھی دکھا دیا کہ جماعت عمریہ کے عاظم اکابر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے امامت پر کوئی نص نہیں فرمایا نص نہیں فرمایا تو پتہ چلا ہے کہ ان کے اقازم اعاظم اکابر ابو باکر عمر سے لے کر امام الحرم جوہینی تک فخر راضی یہ سب کے سب جھوٹے ہیں ان کو شرم حیاء نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب جھوٹی بات نسبت دے دیں اور یہ میں بات کوئی مجلس نہیں پڑھا بھائی میں کتابیں دکھا دکھا کر یہ میں مقدمہ لڑ رہا ہوں آپ جب کوڈ میں جاتے ہیں نا کوڈ میں وکیل بن کے اٹرنی بن کے لوئر بن کے وہاں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی بات کے لیے عدالت کو دلائل دکھانے پڑتے ہیں شواہد دکھانے پڑتے ہیں ثبوت دکھانے پڑتے ہیں میں یہاں پہ مقدمہ لڑ رہا ہوں آج ابو باکر کو ہم کیا کریں گے اس کو کنوکٹ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ملزم کو اس ملزم پہ مقدمہ چلا رہے ہیں اور اس کا جرم اب ثابت ہو چکا ہے اب مزید ثابت کریں گے ان کے جتنے علماء ہیں جھوٹے کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی امامت پہ تنصیص نہیں کیا یہ کتاب کیا ہے السنہ لعبی بکر احمد بن عمر بن عاصم تحقیق کس نے تحقیق کیا استاذ استاذ الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعہ محمد بن سعود الاسلامی الریاض یہ اس حدیث کا پروفیسر ہے کہاں پہ پروفیسر ہے اصول الدین کالج میں کس یونیورسٹی میں محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض میں یعنی وحابیت کا گڑ تکفیر کا گڑ تیرورزم کا گڑ اور مرکز وہاں پہ یہ حدیث کا پروفیسر ہے اور یہ کتاب کس کی ہے کتاب ہے کتاب السنہ لعبی باکر احمد بن عمر بن عاصم متوفید سنہ دو سے استاذی یہ ہم اثر ہے بخاری کا مسلم کا ترمیزی کا نسائی کا ان کا ہم اثر عالم دین ہے کتاب بھی مخالفین کا اور تحقیق بھی اور یہ شاگرد بھی ہے البانی کی محمد ناصر الدین البانی کی یہ شاگرد ہے کٹر وحابی جوز نمبر ایک چابدار السمیئی لن ناشر کتاب چپیہ سنہ انیس سو اٹھانوے میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحان نمبر سات سو ننانوے حدیث نمبر بارس و بائیس عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسید المسلمین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا انت منی بمنزلت حارون من موسیل یہ حدیث منزلت دیتا متواتر بخاری میں مسلم اف آسانیت بہت زیادہ انت منی حارون بنس قرآن اخلف نہیں فی قومی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزلت نہیں جانتا حارون من موسیل سے بولو اور کافر ہو جاؤ اگر منزلت جانتا ہے انت منی بمنزلت حارون من موسیل منزلت اگر جانتا ہے تو حارون بنس القرآن نصرف خلیفتہ احب الناس اقرب الناس اس کی طاعت واجب اس پر ایمان واجب اس کی تصدیق واجب معجزات میں شریک ہدایت میں شریک علم میں شریک سب کاموں میں شریک تاو نچا لیکن وہ ابھی حدیث منزلت میری مراد مقصود نہیں ہے الا انکلست نبیا آپ نبی نہیں ہے وانت خلیفتی فی کل مؤمنم من بعدی ہر مؤمن پر میرا جانشین خلیفت سے کیا مراد جانشین ہر مؤمن پر میرے بعد میرا جانشین آپ ٹھیک ہے استخلاف ہے تصریح ہے کی نہیں ہے حاشہ نمبر ایک حاشہ نمبر ایک اسنادو حسن اس کی سنت حسن ہے وہ مولوی جو ہے نا داکٹر باسم فیصل جوابرا وہ قطر وحابی ہے اس کی سنت سیئی ہے وہ کہتا ہے سنت حسن ہے حسن بھی سیئی کے اقسامی میں سے جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس بات کی طرف ابوبکر کی خلافت پر کوئی نص نہیں تو اس کی خلافت کیا کس کی خلافت پر نص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت پر نص ٹھیک ہے نا تو اس کی خلاف ابوبکر کی خلافت بدعت کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تم خلافت بنا لینا یہ بھی نہیں بتایا تھا انہوں نے خلافت تو بنا کے گئے تھا جو اصلی خلافت تھا اس کو صحابہ نے جیسے حضرت حرون علیہ السلام کے ساتھ بنا جو اصلی خلافت تھا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے سامرری کا اتباع کیا سامرری نے ان سے بچڑے کی عبادت کروا دی کیا نا انتہ منی بمزلت حرون من موسیٰ یہی ہمارے امت میں صحابہ نے صحابہ کی اغلبیت اکثریت نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا اور کیا کیا ان لوگوں نے ایک ایسے شخص جس کی جس کی خلافت خلاف نص ہے اس کی اتباع کی اور جس کی خلافت نص سے ثابت ہے جس کے انہوں جو تاہر ہے متحر ہے جو معصوم ہے اگر اس کی اتباع کرتے ہیں گبھی گمرانہ ہو جاتے ہیں اس کی اتباع نہیں کی صحابہ نے بلکہ اس کے خلاف جنگے لڑی صحابہ نے یہ کہنا یہ تنی بات تو سمجھ آئی نا آپ کو اور ان میں سے ایک ہے خلافت ابو بکر کی جو جس کی پر کوئی نص نہیں اب ابو بکر کے متعین میں سے اور اس کے دلائل خروج عن الدین میں سے ایک یہی دلیل ہے کہ اس نے خلافت اس کے خلافت بدعت ہے اور بدعتی جہنم میں ہوتا ہے اور اب میں دلائل دوں گا کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے یہ ایک تو اس کے اپنی خلافت اس کی بدعتی اور اس کی جہنمی ہونے کے لئے کافی ہے پھر اس نے عمر کو اپنے بات خلیفہ بنایا بات خلیفہ بنائے اس نے اپنے بات کیا کیا اس نے امت پہ وہ توری اب تہلی تونے خود خلیفہ بن گیا زبردستی چوری کے راستے سے تو تجھے کس نے حق دیا تھا کہ عمر کو پھر خلیفہ بنا دے بھائی تون تجھے کس نے حق دیا تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا دے تجھے کس نے کس نے فرمایا تھا کس نے کہا تھا قرآن کی کوئی آیت ہے تیری خلافت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے تیری خلافت پر اگر ارشاد ہے تو اہلی بھائیت علیہ وسلم کی امامت پر ہے تیری اپنی خلافت باطل اور پھر تو مرنے جا رہا ہے ایک دوسرے آدمی کو ایک دوسرے فرادی کو اللہ لے کراتے ہو کہ یہ میرے بات خلیفہ ہے بدعت پہ بدعت بدعت پہ بدعت اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں تصریح کیا کہ میرے صحابہ میرے بات مرتد ہو جائیں گے دو وجوہات کے بنا پر ایک دنیا کی محبت کے بنا پر اور ایک دین میں بدعت داخل کرنے کے بنا پر اور یہ حادیث متواتر ہیں اور بھائی میں نیا دین نہیں لے کیا رہا میں آپ کے اپنی کتابوں سے سیئے حادیث سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسندن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابت والتابعین تعلیف ابن ابی حاتم الرازی متوفہ سنہ تین سو ستائیس شاب مکتب نظار مصطفہ الباز مکہ مکرمہ میں ایک کتاب چپی ہے اور یہ بہت بڑے محدث ہیں ابن ابی حاتم الرازی ان کے والد ابو حاتم الرازی بھی بہت بڑے محدث ہیں وہ بخاری مسلم سے بھی اقدم ہیں اور یہ بھی نہائیت عظیم درجہ کے محدث ہیں اچھا کتاب چپی ہے سن انی سو ستانوے میں یہ مقدمہ ہے معالف کا سفر نمبر چودہ میں ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں یہاں پہ مقدمہ میں کہ میں نے جتنی اس کتاب میں احادیث لائیں یہ سب کے سب صحیح ہیں بے اصحح الاحادیث میں نے بے اصحح الاخبار اسنادن میں نے صحیح ترین احادیث سے میں نے احادیث چنے ہیں اور یہاں پہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور میں نے ان کے احادیث حضف کی ہے تاکہ بات مختصر رہے لیکن سب کے سب صحیح ہیں جب یہ بات پتا چلا آپ کو یہ صفحہ نمبر دو آزار آٹھ سو چھئے چھتیس ہے حدیث نمبر سولہ آزار چھراسی ہے یہاں پہ ابو بکر کی وسیعت کی بات ہو رہی آئیشہ سے روایت ہے کہ میرے والد ابو بکر نے وسیعت کیا وسیعت میں کیا لکا ابو بکر نے ابو بکر نے وسیعت میں یہ لکا انی استخلفتو علیکم عمر بن الخطاب اس میں یہ کچھ بات ہی تھی نہیں میں ایک کی جملتا کہ میں نے تیرے اپنے بات جو ہے عمر کو میں نے خلیفہ بنا دیا یہ کتاب ہے سی مسلم چاب دار الفکر چپی حسنہ دو ہزار تین بیروت لبنان میں باب الاستخلاف و ترقیح حدیث صفحہ نمبر نو سو ستائیس میں حدیث نمبر ہے اٹھارہ سو تیئیس عمر کو جب چاکو لگاتا خنجر لگاتا ان کے مرنے کی وقت آیا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنے بات کوئی وسیع بنا دیں کسی خلیفہ بنا دیں تو اس نے کہا فَغَلِنَا اَسْتَخْلِف فَقَدْ اِسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّ یعنی عبابا کر اگر میں کسی کو وسیع بنا دوں جانشین بنا دوں اپنے بات کے لئے خلیفہ بنا دوں تو وہ کون ہے تو یہ میرے لئے ایک سنت ہے کہ میں اس کی اختیداء کر سکتا ہوں وہ کون ہے ابو بکر کی سنت ابو بکر مجھ سے بہتر تھا اس نے مجھے خلیفہ بنایا تو یہ سنت میرے پاس ہے وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسْلَمْ اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناوں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پہ چلوں گا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو یہاں پہ واضح اعتراف ہے کئی باتوں کا میرے محترم ناظرین ایک واضح بات ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں کیونکہ عمر خود کہتا ہے وَإِنْ أَتْرُكُمْ اگر میں آپ کو بغیر وسی کے دنیا سے وفات پا جاؤں فَقَدْ تَرَكَكُمْ میں کسی کو وزینہ بناوں تو میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا تو واضح بات ہے کہ عمر کا اعتراف ہے اور صحابہ وہاں پہ بیٹے تھے سب یہاں نے ان کے لئے ایک بدیہی بات ہے ایک سلف ایویڈنٹ بات ہے ان سب کو جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کذب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افترح اور حدیث فریقین کے درمیان متواتر ہے من کذب علیہ فلیتبوہ ما قدہ من النار اور جماعت مخالفین نے روایت کیا ہے من کذب علیہ متعمدن فلیتبوہ ما قدہ من النار من کذب علیہ متعمدن فلیلجن نار جو شخص مجھ پہ جوٹ باد دا ہے جان بوجھ کر تو وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے اللہ 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 اور بھائی جب متواتر حدیث میں موجود ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کے اتباہ کا حکم دیا ہے طائف کے فتح کے وقت حکم دیا حجت الودا عرفہ میں حکم دیا مرض الموت مدینے میں حکم دیا غدیر حکم میں حکم دیا غدیر خم میں حکم دیا تو پھر تم کیسے کہتے ہو تم کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جو شخص جھوٹی بات نسبت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو واضح بات جہنمی یہ پہلی بات پہلی بات کہ ابو بکر خلافت پہ نص نہیں اعتراف دوسری بات کہ عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جوٹی بات نسبت دیا دوسرا تان تیسری بات تیسری بات کیا ہے ابو بکر نے جو عمر کے نزدیک عمر کے نزدیک خود وہ سنت پیغمبر یہی ہے کہ پیغمبر نے کسی کو وسیع نہیں چھوڑا اس سنت کو ترک کیا اس سنت کو ترک کیا اور اس نے عمر کو خلیفہ بنایا اب آئی ابو بکر بھی وحیاتی تھی اب مجھے بتاؤ اگر کوئی اور شریعت ہے کہ ابو بکر پہ نازل ہوئے تو ہمیں بتا دینا اگر شریعت صرف وہی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گا جبرائیل کسی اور پہ نازل نہیں آئے گا تو پھر اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے استخلاف ترک کیا تو ابو بکر کو کس نے حق دیا تھا کس نے حق دیا تھا کونسی قرآن کی آیت ہے کونسی روایت ہے کیوں اس نے سنت کی مخالفت کیا اس نے عمر کو خلیفہ بنایا ٹھیک ہے نا اس نے کیوں عمر کو خلیفہ بنایا یہ کتاب شاب دار سادر المجلد الثالث جلد نمبر تین یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو ننانوے حدیث طویل ہے سمع بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث اس حدیث کی جوہنم ایک سندہ نہیں ہے کئی ایک آسانیت ہے اس روایت کی روایت کیا ہے کہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ عبد الرحمن اور عثمان ابو بکر کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھ اکیلے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ صحابہ فَدَّخَلُوا عَلَىٰ عَبِيْ بَكْرٍ یہ صحابہ گئے ابو بکر کے پاس اور ابو بکر سے کہا مَا أَنْتَقَاعِ لِرَبِّكَ اِذَا سَعَلَكَ عَنِ اسْتِخْلَافِكَ عُمَر ٹھیک ہے نا آپ سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے امت راضی ہو گئے یہ تب ہی ابو بکر عمر خلیفہ بنا یہ سب جھوٹ ہے صحابہ نے جب سنا کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں تو صحابہ نے اعتراض کیا ہے صحابہ نے کہا مَا أَنْتَقَاعِ لِرَبِّكَ اِذَا سَعَلَكَ عَنِ اسْتِخْلَافِكَ عُمَر تو اللہ کا جواب کیا دے گا ابو بکر تو اللہ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے ہم پر اللہ کا کیا جواب دے گا تو کہ تو ہم پر ابو بکر کو عمر کو تم خلیفہ بنا کے جا رہے ہو لَعُمْ بَلِ استِخْلَافِكَ عُمَر وَقَدْ تَرَوْ غِلْظَتَهُ وَتُجھے پتا ہے کہ عمر کے تنا غلیظ بولتے ہیں بد اخلاق اور سختگیر آدمی کو اور جس کے دل میں کوئی نرم سنگ دل بد اخلاق جس کے دل میں رحمت نہیں ہے فَقَالَ ابو بکر عجلسون ہے ابو بکر نے کہا مجھے بٹھا دو وہ مریض تھا شاید مرنے والا تھا بیمار تھا قَالَ بِاللَّهِ تُخَوِّفُونِ کہتا ہے تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو خَابَ مَنْ تَزَوَّدَ مِنْ عَمْرِكُمْ بِذُلْمِنْ اَقُولُ اللَّهُمَّ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ اَحْلِكَ وہ شخص قلید آدمی ہے جس نے آپ پر ظلم کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہے میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ سے مشورہ نہیں ہوا تھا صحابہ نے مخالفت کی تھی کتاب سنن سعید بن منصور المجلد الخامس چاپ دار السمیع تفسیر سورة العراف یہاں پر سورة العراف کی اس آیت کے شرح میں آیت کون سی ہے آیت نمبر آٹھ اور نو دوسرے سنت کے ساتھ جب لوگوں نے سنا جب مہاجرین و انصار نے سنا کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے جواب کیا دے گا ہمارے اوپر ایک سخت دل برحم بدخلاق آدمی کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہا ہے اور اس کی کوئی حسیت بھی نہیں ہے عمر کی نہ شجاعت نہ علم کچھ بھی نہیں ہے نہ حسب نہ نصب کچھ بھی نہیں ہے اس کو کیوں خلیفہ بنا کے جا رہا ہے فکیف لو قدر اور ابھی جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اتنا بدخلاق ہے وہ جب خلیفہ بنے گا تو اور بھی ظلم کرے گا ہم پر فبلغ ذالک اباباکر یہ خبر ابو بکر کو پہنچا ابو بکر نے کہا اب رب تو تخوفونی اقول استخلاف تو خیر احلیک ابو بکر نے کہا کہ نہیں میں تو مجھے اللہ سے نہ دراؤ میں تو میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا کتاب المصنف للاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الكوفی المجلد السابع عشر شاب شرکت و دار القبلہ کتاب چپیئے سنہ دو آزار چھے میں دمشق دمشق شام میں حدیث نمبر بتیس ہزار چیس او چہتر صفحہ نمبر ارسد عن ابن ادریس عن اسماعیل عن زبید اور یہ وقی سے ابن ابی شیبہ کے ایک استاد ابن ادریس اور ایک استاد وقی دونوں سے اس نے روایت کیا اور اسماعیل ابن ابی خالد اور زبید ابن الحارف یہ جو ہیں نا یہ سب بخاری اور مسلم کے مشایخ ہیں رجال سب بخاری مسلم کے مشایخ ہیں اچھا لما حضرت ابا بکر ان الوفاتو جب ابو بکر کے مرنے کا وقت آیا وفات کا وقت آیا ارسلہ الہ عمر لی استخلیفہ عمر کو بلایا کہ آجو میں تجھے اپنے بعد وسیع بناتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وسیع نہیں بنایا ابو بکر کو یہ اتنا عقل تھا کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو عمر کو وسیع بناتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو اس نے یہ فرمایا بھی تا اخوفو ما خافو علیکم العیم المذلین عمر کو بلایا کہ میں تمہارے آجاؤ کہ میں تجھے خلیفہ بنا ہوں لوگوں نے کہا فقال الناس محاجین انصار نے کہا استخلفت علینا فضا غلیثا فلو ملکنا کانا افض و اغلاث تو ایک بد اخلاق سنگ دل بے رحم انسان کو ہم پر بادشاہ بنا کے جا رہا ہے اگر وہ جب بادشاہت اس کو ملے گی تو وہ اور ہی زیادہ ظالم ہو جائے گا ماذا تقول لربکا اذ اتیتہو وقد استخلفتہو علینا تو اللہ کا جواب کیا دے گا کہ ایک ناہل آدمی کو ایک غیر مستق انسان کو کوئی اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے بد اخلاق سنگ دل بے رحم اس کو ہم پر خلیفہ بنا کے جا رہے ہو ابو بکر نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈراتے ہو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تو بہترین انسان کو خلیفہ بنایا اچھا میرے محترم ناظرین اب میرے پاس مزید نصوص بہت زیادہ ہے کہ میں آپ کو دیکھا ہوں کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا تو پھر دو باتیں میرے محترم ناظرین ابو بکر کی اپنی خلافت بغیر نص عمر کی خلافت جو ہے ابو بکر نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر کے عمر کو خلیفہ بنایا حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احل بیت علیہ وسلم کو امام بنایا تھا خلیفہ بنایا تھا ابو بکر کو چاہیئے تھا کہ مرتے وقت کم از کم خلافت واپس کر دیتا احل بیت علیہ وسلم کی طرف اس نے یہ بھی نہیں کیا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حدیث سقلین کی حدیث غدیر کی حدیث منزلت کی حدیث خلافت کی حدیث ولایت کی آیئی ولایت کی آیئی علو العمر سب کی اس نے مخالفت کرتے ہوئے آیئی تدھیر سب کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے عمر کو اپنا جانشین بنایا ہے اور کیوں سوال یہ ہے کہ ابو بکر کو کس نے یہ حق لیا تھا اگر تم جماعت عمر تمہارے موازین پر بات کرتا ہے تم کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی جانشین نہیں بنایا تو ابو بکر کو کیا حق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرے شریعت دو ہیں ایک شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے دوسرا شریعت دو ابو بکر پر نازل ہوئی ہے تم یہ کہہ دو نا تو اپنا کلمہ چینج کرو تمہارے پاس انبیاء بہت سار ہیں ابو بکر بھی انبیاء میں سے اس کے یہ اور شریعت ہے اگر شریعت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ثابت ہے خلافت کس کی ہے امیر المؤمنین علیہ وسلم کی ہے تو پھر ابو بکر کے اپنی خلافت باطل ہے اور جب مرتے وقت اس کو واپس کرنی چاہیے تھے کہ خلافت کس کو امیر المؤمنین علیہ وسلم کی طرف واپس کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ زندہ ہیں اس کی خلافت منصوص ہے لیکن تمہارے تم یہ کہتے ہیں اپنے عوام سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا چلو کسی کو نہیں بنایا تھا تو ابو بکر نے یہ سنت کیوں ترک کیا ہے عمر کو اس نے خلیفہ اور اس صحابہ سب نے مخالفت کیا سب نے کہا کہ یہ فض غلیظ ہے یہ بد اخلاق برحم انسان ظالم آدمی ہے اس کی استحقاق نہیں یہ خلافت ہے تو یہ کس لیے یہ کیوں مخالفت کیا سنت کیا بہرحال اس نے مخالفت کیا سنت کیا ملاحظہ فرمای ہے یہ سنن النسائی صحیح سنن النسائی بتحقیق محمد ناصر الدین الألبانی شاب الرياض کیف الخطبة حديث صحیح حديث نمبر پاندراز ایکزار پاندرسو ستتر صفہ نمبر پاندرسو بارا حديث صحیح وشر الامور محدثاته باترین عمر کیا وطای جو بدعات وطای وكل محدثت بدعہ وحر جديد چیز جو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی سنت من نی وبدعتها وكل بدعت ظلالت اور ہر بدعت ظلالت وكل ظلالت في النار اور ہر ظلالت نار میں کتاب جامع البيان ان تاویل آئی القرآن الكریم لابن جرير الطبری الجزء الخامس عشر چاب دار الفکر کتاب چپیہ سنة چودس و چتیس میں صفہ نبر چیانوے آیا یہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ میں ابن جریر رحمہ اللہ بل رحمہ اللہ نہیں کہنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں وہ شیطا تو اس لئے ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں وہ شیطا وہ مرتے وقت اس کو مارا بھی تا لوگوں نے پتراو بھی کہتا ہے کہ یہ رافضی ہے لیکن وہ بہرحال اس کے کتابوں سے نہیں پتا چلتا بغداد میں رہتا تھا کتابوں سے نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ شیطا ہے اچھا ابن عباس سے روایت کیا ہے دین سے مراد اسلام ہے اللہ تعالی نے اس آئے شریفہ میں فرمایا ہے کہ اے نبی اور اے مؤمنین جان لو اللہ نے دین کامل کیا ہے ایمان کامل کیا کسی اور کی زیادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اگر دین کامل کیا ہے تو خلیفہ بھی بنایا خلیفہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے اور وہ نصر میں نے آپ کو متواتر نصر ان کے اپنی کتابوں سے دکھایا وَقَدْ أَتَمَّهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ فَلَا يَنْقُسْهُ أَبَدَا پھر کسی اور کی زیادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے خلیفہ بنانا بھول گیا ہے اب صحابہ آکے خلیفہ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر عمر جو ہے ابو بکر جو ہے عمر کو خلیفہ بنا دیتا ہے وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ بَلِهُ وَقَدْ أَتَمَّهُ اللَّهُ فَلَا يَنْقُسْهُ أَبَدَا یہ دین کامل ہے اللہ نے دین کو تمام کامل بنایا اس کو مزید اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شرعُ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي الْنَّارِ کہ ہر بدعتی جہنم میں ہوتا ہے اب میں مزید کیونکہ ابو بکر کی خلافت خود بدعت ہے اس نے عمر کو جو خلیفہ بنا یہ بھی بدعت علی البدعہ ہے تو یہ بدعتی کا حکم اسلام میں قرآن میں کیا ہے میں آپ کی خدمت میں اس کے مطالق کچھ عرائز پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیے قرآن مجید سورہ شورا عَوْضُ بِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرْعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْظَمْ بِهِ اللَّهِ جو لوگ دین میں بدعت لاتے ہیں جو چیز شریعت میں نہیں ہے نا دوسرے اللہ نے بیج دیا وہ اس کی شریعت میں ہے تو اس میں واضح دلیل ہے میرے محترم ناظرین جو بدعتی ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے جو دین میں جان کر اضافہ کرتا ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ اللَّقُذِيَ بَيْنَهُمْ اگر روز قیامت نہ ہوتا تو ابھی ان پر عذاب نازل ہوتی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ بدعتی جو ان کے لئے یہ ظالم ہے ان کے لئے عذاب عظیم ہے پھر سورہ معیدہ میں آیہ نمبر چوالیس میں فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو فیصلہ سناتا ہے فیصلہ سناتا ہے اگر اس کا فیصلہ ما انزل اللہ میں نہ ہوتا قرآن سنت میں نہ ہوتا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ جو فیصلہ نئی سناتا ما انزل اللہ کے مطابق یعنی قرآن سنت کے مطابق بلکہ فیصلہ سناتا ہے بغیر ما انزل اللہ کے مطابق فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بس یہ کافر سورہ مبارکہ انعام میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَاسْشَخْصَ سے زیادہ ظالم کون ہے زیادہ گمراہ کون ہے زیادہ کافر کون ہے جو اللہ پہ جوٹی بات نسبت دیتا ہے یا آیا اللہ کی آیات کی تقزیب کرتا ہے چاہے اللہ سے تم جوٹی بات نسبت دے دو دین میں بدعاد داخل کرو بولے یہ شریعت کا جزہ ہے یا تم اللہ کی آیات کی تقزیب کرو بات ایک یہ کفر ایک جیسا تو پتہ چلا کہ بدعاتی جو ہوتا ہے وہ جو بدعاتی ہوتا ہے وہ جو شخص قرآن کو جوٹلاتا ہے اسی جیسا ہوتا ہے اس میں کوئی فرقی نہیں ہے جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین اب میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں یہ کتاب سیر وعالام النبلاء للذہبی الناصبی جز نمبر انیس چاب مؤسسة الرسالہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے یہ کتاب چپی ہے سنہ انیس سو چینوے میں یہ سفہ نمبر چار سو انتیس میں یہ مسعود بن حسین البغوی انس کا ان کا ترجمہ ان کا انیس زندگی نامہ سوانے حیات الشیخ الامام العلامة القدوة الحافظ شیخ الاسلام شیخ الاسلام کیس کو بولا جاتا ہے وی جو سب سے برا عالمات اپنے زمانے میں اس کو شیخ الاسلام کتنے محی السنة سنت کا انہونے حدیث کا انہونے کیا کیا زندگیا ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی المفسر اسم کی تصانیف میں شرح السنة معالم الدین اور بہت سارے کتابیں ہیں فرماتے ہیں زہبی وَكَانَ الْبَغَوِيُّ يُلَقَبُ مِمِحِي السُنَّةِ وَبِرُقْنِ الدِّينِ وَكَانَ سَيِّدًا امامًا عَالِمًا عَالِمًا عَلَّامَةً زَاهِدًا قَانِعًا بِالْيَسِيرُ عَالِمْ عَلَّامَتَ مُحِي السُنَّةِ کہلاتے ہیں رکن الدین کہلاتے ہیں وغیرہ یہ ان کے کتابیں شرح السنة بغوی صاحب کی یہ جوز نمبر پندرہ ہے شرح السنة بغوی صاحب کی چاپ مکتب الاسلامی کتاب چپی ہے سنہ 1983 بیروت میں یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو تئیس میں فرماتے ہیں ایک حدیث ہے بخاری میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا مرتد سے کیا مراد لیتا ہے یعنی کوئی شخص جا کے دین چینج کرے نا مثلا کوئی صحابی ہو جائے کہتا میں دوبارہ بدفرست بنتا ہوں یا کرسچن بنتا ہوں یا بغیر بغیر ویسے ہیں صحابہ ہیں جو نصرانی بنیتے ہیں عبداللہ ابن جحش ہے ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زوجہ ہیں ام حبیبہ ان کا زوجہ ہے عبداللہ ابن جحش ہے عبداللہ ابن جحش ہے اس طرح نام ہے اس کا وہ صحابی تھا وہ حبشہ وہ اس نے حجرت کیا تھا وہاں پہ جا کے نصرانی بناتا وہیسے ہیں صحابہ میں سے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا صحابی ہو جو دین اس نے چینج کیا وہ اس طرح کوئی نہیں ہے اچھا یہ بہت ساری کتابوں میں ان کا مختلف علماء نے اس بات پہ انہوں نے تصریح کیا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا مرتد نہیں ہوا اور ہم بھی نہیں کہتے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص آئی ساتھا کہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ وہ بدپرست ایسے ہوئے ہیں بہت کم ہیں بہت کم ہیں وہ جو جمہور صحابہ ہیں وہ اس طرح مرتد نہیں ہوا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ بدپرست بن جائیں یا مجوسوی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں یا یہودی بن جائیں اس طرح نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواتر ہیں بخاری مسلمین کے صحابہ مرتد ہو جائیں لیکن ان کی ارتداد کیا ہے میرے عزیزو ان کی ارتداد احداث دین کی سبب ہے دین میں بدعت لانے کی سبب ہے کتاب بخاری ترجمہ کس کی ہے حافظ عبدالستار الحمد چاب دارالسلام جلد نمبر چے ٹھیک ہے یہاں پر حدیث نمبر چے آزار پانچ سو چھراسی صفحہ نمبر ایک سو اکیس ملاحظہ فرمائی کتاب صحیح بخاری چابدار احیاد تراث العربی سنہ دو ہزار ایک بیروت لبنان میں چپی ہے یہاں پہ باب ان فی الحوض حوض کی حوض کھوسر کی باب صفحہ نمبر ایک ہزار ایک سو ستا سٹھ حدیث نمبر چے آزار پانچ سو چہتر عبداللہ سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود ہے یا عبداللہ بن عمر ہے اب مجھے نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میں آپ سے پہلے حوض کھوسر پہ پہنچ جاؤں گا وہاں میں سے آپ کے کچھ لوگ آ جائیں گے پھر وہ حوض کھوسر سے دور کیے جائیں گے میں کہوں گے تو مجھ سے کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں احداث کلو محدثت بدعامین حدیث آپ کو دیکھا نا احداث بولتے ہیں دین میں بدعات داخل کرنے انہوں نے دین میں بدعات داخل کی ہے آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا بدعاتیں داخل کی ہیں اگلے صفحیں پر صفحہ نمبر 1168 ملائزہ فرمائیے حدیث نمبر 6582 ان انس انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِيَ الْحَوْضِ بہت سارے گروہ نا سن بہت گروہ بہت لوگ میرے صحابہ سے حوزکاوسر پہ وارد ہوں گے مِنْ أَصْحَابِي میرے صحابہ میں سے میرے صحابہ میں سے حتی اذا عرفت ہم اختلو جیدونی جب میں ان کو پہچان لیتا ہوں یہ تو فلانا ابن فلان ہے یہ فلانا ابن فلان ہے یہ فلانا ابن فلان ہے یہ آگئے جو ہی میں پہچان جاتا ہوں ملائکہ ان کو دور کرتے ہیں مجھ سے فَأَقُولْ أَصْحَابِي میں کہتا ہوں یہ تو میرے صحابہ ہیں اَقُولْ أَصْحَابِي یہ علامت سوال جو رکھا گیا نا یہ ایسے یہ ناشر کی اس طرف سے یہ پرانے زمانے میں علامت سوال کوئسشن مارک نہیں ہوتے تھے یہ بعد میں لوگوں نے ڈال دیئے اس کی کوئی ایویلیو نہیں ہے فَيَقُولْ لَا تَذْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكُ تو کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیا ہیں ان کے کارنامے کیا ہیں انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کیا ہیں احداث بہتت ہیں بدعت داخل کرنے کو اگلی حدیث ابو سعید خضری نے کہا لَسَمِعْتُ وَيُّ يَزِيدُ فِيهَا اس نے ابو سعید خضری نے اسی حدیث میں اضافہ کیا ہے یعنی میں کہہ دوں گا کہ یہ میرے صحابہ وغیرہ ہیں تو اِنَّكَ لَا تَذِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكُ فَاَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيِّرَ بَعْدِ پکارا جائے گا کہ یہ تو انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا آپ کے بعد اور میں کہوں گا کہ دور ہو جائے لعنت ہون پر جنہوں نے میرے بعد دین میں انہوں نے چینجز دار لائے ہیں حدیث نمبر چھے آزار پانچ سو چیاسی صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یاریدو علی الحوض رجال من اصحابی میرے اصحابہ میں سے بہت سارے مرد آ جائیں گے میرے حوض کاؤسر پر فیحلعون عنہ پھر انہوں نے ان کو دور کیا جائے گا بغایا جائے گا باغ جائے یہاں سے جہنم کی طرف جا فَاَقُولُ يَا رَبِّ اصْحَابِ میں کہوں یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں فَقُولْ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ تجھے پتہ نہیں کہ دنوں نے دین میں کیا بدعات داخل کیا اب آتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ کتاب سی بخاری ترجمہ شیخ حافظ عبدالسطار الحمد چابدار السلام یہ جزء نمبر چہ ہے یہ ہے ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر چہزار پانچ سو چہتر فَاَقُولُ يَا رَبِّ اصْحَابِ میں ارز کروں گا یہ میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں یہ میرے صحابہ ہیں میرے ساتھی ہیں فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَذْرِمَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لیتی ہیں دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لیتی ہیں ٹھیک ہے نا حدیث نمبر چہزار پانچ سو بیاسی انس سے جو روایت ہے حَتَّى اِذَا عَرَفْتَهُمْ اِخْتُلُوا جِدُونِ وہ اولی حدیث ٹھیک ہے نا حَوزِ قَوْسَرْ پَبْ میرے پاس آئیں گے اور میں انہوں پہچان بھی لوں گا پھر وہ میرے سامنے سے ہٹائے جائیں گے میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں فَيَقُولْ أَصْحَابِ یہ میرے صحابہ ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نہیں چیزیں ایجاد کی تھی اس طرح حمد صاحب نے احادیث کا ترجمہ کیا ہے اب سب احادیث کیا پڑھیں آپ کے آپ کی خدمت میں یہ ایک احادیث مسلم میں بھی ہے مِنَّتُ الْمُنْعِمْ فِي شَرْحِ السَّيِّ مُسْلِمْ تَعَلِیفُ سَفِي الرَّحْمَنِ الْمُبَارَكْ فُورِي ہندوستان مبارک پور شہر کے یہ عالم الدین گزریں اچھا مِنَّتُ الْمُنْعِمْ فِي شَرْحِ مسلم جوز نمبر ایک چابدار السلام ریاض سعودی عرب میں یہ کتاب چپی ہے ملائزہ فرمائیے وہ بھی کیونکہ مسلم میں بھی یہ احادیث ہیں مَا أَحْدَثُ بَعْدَكْ کہ وہ شرح کیا کرتے ہیں مَا أَحْدَثُ بَعْدَكْ اَيْ مَبْتَدَعُوهُ فِي الدِّين وَغَيَّرُوهُ وَبَدَّلُوهُ کہ یہ لوگ دین میں تغییر لائیں گے اور دین کو تبدیل کریں گے آپ کے بعد تو پتا یہ چلا مَا أَحْدَثُ بَعْدَكْ اَيْ مَبْتَدَعُوهُ فِي الدِّين تو پتا کیا چلا مَا أَحْدَثُ بَعْدَكْ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكْ پتا یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جو ہے نا ارتداد ہوگی ارتداد اس لیے نہیں ہوگی کہ فرمایا کہ ارتداد اس لیے ہوگی کہ وہ بدپرست ہو جائیں گے نہیں صحابہ کی ارتداد اس لیے ہوگی کہ وہ دین میں بدعات داخل کریں گے دین میں بدعات داخل کریں گے اور دین میں دنیا میں تنافس کریں گے تنافس دنیا میں بھی روایات ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں دنیا تلوی کی وجہ سے صحابہ کافر ہو جائیں گے یہ کتاب ہے بخاری چابدار احیات تراث العربی ملاحظہ فرمایے عزیزوں یہ ہے صفحہ نمبر دو سو بیالیس میں باب الصلاة علی الشہید حدیث نمبر تیرہ سو چوالیس میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ان تُشِّكُوا بَعْدِ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے بتپرست بن جاؤ گے بتپرست نہیں بنے گا کوئی صحابہ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ان تنافسوا فیها ولیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرست بن جاؤ گے دنیا داری کرو گے دنیا داری کرو گے کتاب صحیح البخاری ترجمہ و شرح مولانا محمد دعود راز چاپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اسی حدیث کے ترجمے میں وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ان تُنافسوا فیها اور خدا کی قسم مجھے اس کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد صحابہ مرتد ہو جائیں گے لیکن ان کی ارتداد کیا ہوگی ارتداد اس لئے نہیں ہوگی کوبت پرست ہو جائیں گے ارتداد دنیا میں رغبت اور دین میں بدعات داخل کرنے والے دین میں بدعات داخل کریں گے اور دنیا میں رغبت حاصل کریں گے تو بھائی سب سے بڑا جو اس کا نمونہ ہے نا خلافت ہے غصب خلافت ہے کہ دنیا کی خاطر جس کی حکومت نہیں بنتی تھی انہوں نے حکومت پر ناجائز قبضہ کیا اور جن مقدس اور معصوم حسیوں کی حکومت تھی حکومت ان سے چھینا گیا ٹھیک ہے نا اور ان کی جو لوگ غاصب ہے خلافت ہے غاصب حکومت ہے غاصب امامت ہے ان کی خلافت بدعت ہے کیونکہ یہ خود کہتے ہیں ان پر کوئی نص نہیں ہے فالحمدللہ رب العالمین